میں جھگ جیون کا پھار لیے فیرتا ہوں پھر پھر جیون میں پیار لیے فیرتا ہوں کر دیا کسی نے جھنکرت جن کو چھو کر میں سانسوں کے دو تا لیے فیرتا ہوں یہ پنگتیاں لکھی ہیں ہریون شرائے بچن جی کی دوارہ اور قویتہ کا نام ہے آتم پریچے آتم پریچے آپ کی پستک ککشہ بارہ کی جو پستک ہے اس میں یہ قویتہ آپ کے سلیبس میں ہے آج میں آپ کو اس کا پورا ارث بتا رہی ہوں قوی یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ اس پر سانسارک چنتہ اور دنیا داری دونوں کا بہت ادھک بھار ہے جگ جیون یعنی دنیا داری کا بھار لیے فیرتا ہوں یعنی میں اپنے ساتھ ساتھ ان بھار کو لے کر کے رہتا ہوں یعنی میرے مستشک پر ایک بوجھ سا ہمیشہ بنا رہتا ہے لیکن اتنی دنیا داری کے باوجود بھی میں اپنے ساماجک دائیتو سے ہٹا نہیں ہوں یعنی جیون میں پھر بھی مجھے پریم ہے کسی سے مجھے پریم ہے پریم کو میں دنیا داری سے بنچت نہیں کر سکتا ہوں کر دیا ہے کسی نے جھنکری جن کو چھو کر میں سانسوں کی دو تار لیے فیرتا ہوں مجھے میرے کسی نے پریہ نے پریم کیا اور اس نے ایسا پریم کیا کہ میری سانس کے جو دو تار ہیں ان کو چھو کر کے سنگیت کی طرح انہیں بجایا ہے اور میں اسی پریم کی جھنکار میں ہمیشہ ڈوبا رہتا ہوں یہاں پر جگ جیون کی بھار سے میننگ ہے سانساری کرشتے ناتے دائدھو جمیداری آدھی لیکن پھر بھی وہ ہے اپنے پریم کی اچھا جو ہے اس کے ساتھ جیتا ہے بھاو سندری کی یہ دی بات آ جاتی ہے تو کوی نجی پریم کو کھلے شبدوں میں سویکار کرتا ہے اور یہاں پر شنگار رس کی انمکت افیویکتی کی گئی ہے بھاشا کے پروہ کی اگر بات کرتے ہیں تو بھاشا کا پروہ نرجر کے سمان ہے یعنی جھرنے کے سمان ہے اور اوروڈ رہی تھے اس میں کسی پرکار کی کوئی بادھا نہیں ہے لیے پھرتا ہوں یہ ہے اس میں آورتی ہوئی ہے اور اس سے گیت میں مدھور مستی آ گئی ہے یعنی پنگ کیوں میں پھر وہ کہتا ہے میں اس نے ہی سرہ کا پان کیا کرتا ہوں میں کبھی نہ جگ کا دھیان کیا کرتا ہوں میں ہمیشہ بیم کے رس میں دوبا رہتا ہوں اور اسی میں دوبتا اتراتا رہتا ہوں کبھی بھی میں جگ کی پروہ نہیں کیا کرتا ہوں جگ پوچھ رہا ان کو جو جگ کی گاتی میں اپنے من کا گان کیا کرتا ہوں کہتا ہے کہ جگ کیول ان کو پوچھتا ہے جو جگ کی باتیں کرتے ہیں جگ کی باتیں یعنی سنسار کی ستوٹی کیا کرتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اپنی ہی بات بتاتا ہوں کیونکہ اپنی قویتاؤں کا وشائی میرا سویم میں خود ہوتا ہوں میں لوگوں کی بات نہیں کیا کرتا ہوں اس لیے لوگ مجھے نہیں پوچھتے ہیں یہاں پر بھی وہ اپنے پریم کو کھلے شبدوں میں سویکار کرتا ہے کہ میں سنسرا کا پانکیا کرتا ہوں ان پانکٹیوں میں بہن نجی پاتوں کو کھلے شبدوں میں سویکار کرتا ہے پھر کہتا ہے میں نج ار کے ادھگار لیے پھرتا ہوں میں نج ار کے اپہار لیے پھرتا ہوں کہ میرے پاس تو بس اپنے ویچار ویکت کرنے کو ہے اور میرے مجھے جو اپہار ملے ہیں میرے من میں جو اچھی پریے کی یادیں ہیں بس وہی میرے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ہے یہ ہے اپون سنسار نہ مجھ کو بھاتا یہ سنسار میرے لیے بلکل آدھا ادھورہ سا ہے میں سوپنوں کا سنسار لیے پھرتا ہوں سنسار میں اگر پریم نہیں ہے تو بس میرے ساتھ میرے سپنے ہیں اور جو میرے پریم کے سپنے ہیں میں اسی سنسار میں رہنا چاہتا ہوں اور ہمیشہ میں اسی میں رہتا ہوں پھر وہ کہتا ہے میں جلا ردے میں اگنی دہا کرتا ہوں سکھ تھکھ دونوں میں مگنے رہا کرتا ہوں جگ بھو ساگر ترنے کو ناو بنائے میں بھو موجوں پر مست بھاہا کرتا ہوں کی میں نے اپنے ردے میں اگنی جلائی ہوئی ہے اور میں اسی میں جلتا رہتا ہوں اس آنٹ میں میں اپنے آپ کو اتنا مگن رکھتا ہوں کہ مجھے سکھ اور دکھ کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا ہے سکھ دکھ میرے لئے سمان ہو گئے ہیں اور جو سنسار ہے وہ وپداؤں کی ساگر کے سمان ہے یعنی ہمیشہ یہاں پر مشکلیں آتی رہتی ہیں سنسار میں ترہ ترہ کی وپدائیں آتی رہتی ہیں لیکن میں اپنے پریم کے کارن ان سبھی سمشیوں سے مکتی پا لیتا ہوں اور اس پرکار میں اس سنسار کے ساگر سے تر جاتا ہوں کنارے لگ جاتا ہوں اور ہمیشہ اپنے پریم کی مستی میں جیا کرتا ہوں پھر وہ کہتا ہے میں یوون کا انماد لے فیرتا ہوں انمادوں میں افساد لے فیرتا ہوں جو مجھ کو باہر ہسا بللاتی بھیتر میں ہائے کسی کی یاد لے فیرتا ہوں یوون یعنی جوانی انماد یعنی پاگلپن افساد یعنی نیراسہ یا دکھ وہ کہتا ہے کہ میں اپھی ینگ ہوں جوان ہوں تو مجھ میں ہمیشہ پاگلپن بنا رہتا ہے اور میں ہمیشہ اپنی پریمی کا سے ملنے کے لیے بے چین رہتا ہوں دیوانوں کی طرح میں جیتا ہوں اور یہ ہے جو میری دیوانگی ہے مجھے ہمیشہ نیراسہ سے بھر دیتی ہے بیوک کے قرن میں صدا قسمہ ساتھا رہتا ہوں اور میرے من میں اپنی جو پریمی کا ہے اس کی یاد سمائی ہوئی ہے جو کبھی مجھے بھیتر سے رولاتی ہے لیکن باہر سے میں ہستا ہوا دکھائی دیتا ہوں دنیا کے سامنے میں ہمیشہ ہستا رہتا ہوں بیوک کہتا ہے کاریت نہ مٹے سب ستیا کسی نہیں جانا نادان وہی ہے ہائی جہاں پر دانا پھر موڑھ نہ کیا جگ جو اس پر بھی سیکھے میں سیکھ رہا ہوں سیکھا گیان بھولانا سنسار میں سب لوگوں نے مل کر خوب پریتن کیا ستیا کو جاننے کی کوشش کی لیکن کوئی بھی جیون کو نہیں جان پایا سب ہی نادان ہیں جہاں بھی سنسار کو دھن بھوک کی سامگری ملتی ہے وہیں دانا چگنے میں لگ جاتا ہے نادانی میں سب یہ بھول جاتے ہیں کہ سنسار جو ہے ایک جال کے سمان ہے اور ہم اس میں اُلستے چلے جاتے ہیں اور یہ سب نادانی کرنے پر بھی کیا میں سنسار کو مرک نہ کہوں جو جان بجھ کر سنساری کلاب اور لوگ کے چکر میں ہمیشہ اُلستہ رہتا ہے میں تو اس نادانی کو سمجھ گیا ہوں اس لیے سنسارکتہ کا پارٹ سیکھنے کی وجہے میں تو اسے بھولنے میں لگا ہوا ہوں جبکہ لوگ سنسارکتہ سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں اور یہاں کبھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کے بھپریت اسے بھولنے میں ہی لگا ہوا ہوں میں اور اور یہ جگ اور ہی کہاں گا نہ تھا کہ میں خود کچھ اور ہوں سنسار کچھ اور ہی ہے ہم بلکل ایک نہیں ہیں ہم الگ الگ ہیں اس سنسار سے میرا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے میں بنا بنا کتنے جگ روج مٹا تھا ایسے تو میں کتنے ہی سنسار بنا کر کیسو اپنوں میں روج مٹا دیتا ہوں جگ جس پرتوی پر جوڑا کرتا بیبھو میں پرتی پگ سے اس پرتوی کو ٹھکراتا یہ لوگ جو ہیں ہمیشہ دھن بیبھو کو اکٹھا کرنے میں لگے رہتے ہیں جبکہ مجھے سکھ سمردی دھن بیبھو کی کوئی چاہ نہیں ہے اور میں تو اسے ہمیشہ پگ پگ پر ٹھکراتا رہتا ہوں یعنی کہ دھن بیبھو کو فیح یہاں پر نہیں چاہ رہا ہے اور کہاں کاناتا اس میں پرشن الانکار ہے میں نے جو رودن میں راگ لیے فیرتا ہوں سیتل وانی میں بھی آگ لیے فیرتا ہوں ہو جس پر بھوپوں کے پرشاد نچھاور میں وہاں کھندر کا بھاگ لیے فیرتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میری جو رونے میں میرا گانا ہے میرا پریم ہے میری پریم میں یادیں ہیں اور میری وانی شیتل ہے پھر بھی اس میں آگ ہے اشما ہے ارجا ہے ہو جس پر بھوپوں کی پرشاد نچھاور پرشاد یعنی محل بھوپ یعنی راجہ نچھاور یعنی قربان ہونا تو خندھار یعنی ٹوٹا ہوا تو کہتا ہے کہ میرے پاس یادوں کے بچے کچھ خندھر شیش ہیں لیکن میری یادیں مجھے اتنی ملے وان لگتی ہیں اتنی پریم مئی لگتی ہیں کہ میں اس کے سامنے بڑے بڑے راجاؤں کی محل کو بھی قربان کر سکتا ہوں تو یہاں پر اس کے سامنے پریے کی یاد کے سامنے سب محل بیکار ہیں سارے سنسار کی سمست خوشیاں کچھ بھی مائنے نہیں رکھتی ہیں کہتا ہے کہ میں رویا اس کو تم کہتے ہو گانا میں فوٹ بڑا تم کہتے چھند بنانا کہتا ہے کہ میرا ہر دے رو رہا ہے اور تم اسے گانا کہتے ہو یہ تو میرے جو میں فوٹا ہوں میرے بھی تر جو دکھ تھا نراشہ تھی وہ سب ٹکٹ ہوئی ہے کیوں کوئی کہہ کر سنسار مجھے اپنائے میں دنیا کا ہوں ایک نیا دیوانا جبکہ میں یہ سب لکھتا ہوں اپنی دکھ کی وجہ سے لکھتا ہوں تو لوگ مجھے کوئی کیوں بلائیں میں تو بس ایک پریم کا دیوانا ہوں جو اپنے پریم کی مستی میں ہمیشہ کچھ لکھتا رہتا ہوں جبکہ یہ میرا رو دن ہے میرا رونا ہے یہ بھاو سندری کی بات کریں تو یہاں پر میں فوٹ پڑا تم کہتے چھند بنانا یہ سب کو باتوں میں کبھی نے سر شبدوں میں اپنے پیار کو سمجھایا ہے کہ اس کی ویدنا سے ہی یہ گیت لکھے گئے ہیں میں دیوانوں کا ویش لیے فیرتا ہوں کہتا ہے کہ میرا ویش جو ہے بلکل دیوان کی بھرا ہے میں مادکتہ نشیس لیے فیرتا ہوں کہ میرے پاس صرف مستی ہے اور وہی میرے ساتھ چلتی ہے جس کو سن کر جگ جھومے چکے لہرائے اور میری جو یہ گیت ہے ان کو سن کر کہ جھومے جھکے لہرائے یعنی سنسار جو ہے سب سنتے ہیں جھکتا ہے اور جھومتا ہے میں مستی کا سندیش لیے فیرتا ہوں میں سب کو پیم کی مستی میں دوبنے جھکنے اور لہرانے کا سندیش ہمیشہ دے کر کے چلتا ہوں یہاں پر کبھی سنساری جھنجوٹوں سے مکت ہو کر کے مست رہنے کی ششہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ پریم کی مستی میں سویم کو لینک کر لینا چاہیے تو انمکت روپ سے اس نے اپنے بھاویکت کیے ہیں ہریون شرائے جی بچن کے دوارہ لکھی ہوئی بہت ہی سندر کویتہ یہ ہے اور اگر آپ کو اس کویتہ سے سممندیت کوئی بھی پریشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور نیچٹ کویتہ آپ کونسی سننا چاہتے ہیں تو مجھے یہ بھی بتائیے مجھے یہ بھی